ابھی جو ویڈیو فوٹیج آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور جو یہ آپ لڑگی دیکھ رہے ہو اس کا نام ایلیسا لیم ہے اور یہ اس کی موت سے کچھ منٹو پہلے کا فوٹیج ہے جو کی بہت ہی رہسے میں طریقے سے ہوئی تھی تو چلیے سرو کرتے ہیں 26 جنوری سال 2013 ایلیسا لیم نام کیا لڑگی لوس انجلس کے ہوتل سیسل میں چیک آؤٹ کرتی ہے اور پھر 19 فروری سال 2013 ایلیسا لیم کی لاس ہوتل کے اوپر لگے ووٹر ٹینک کے اندر ملتی ہے بوڑی کی تلاس تب شروع ہوتی ہے جب ہوتل کے کچھ کسٹومرز ہوتل مینجر سے سکایت کرتے ہیں کہ پانی کے نل سے پانی بہت کم کم نکل رہا ہے اور کچھ کسٹومرز سکایت کرتے ہیں کہ ووٹر ٹینک سے کالا پانی آ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کچھ عجیب سا ہے کیونکہ پینے کا پانی بھی انہی ووٹر ٹینک سے آتا تھا ووٹر ٹینک میں ملنے سے پہلے اگر ایلیسا لیم کو کسی نے دیکھا تھا تو وہ تھا یہ لیفٹ میں لگا سی سی ٹی وی کیمرہ کا فوٹیج جس میں ایلیسا لیم لیفٹ کے اندر آتی ہے جی ہاں یہ ایلیسا لیم ہی ہے اور یہی ہے وہ ایلیسا لیم کا آخری فوٹیج اندر آنے کے بعد وہ نورمل انسانوں کی طرح بٹنز کو پریس کرتی ہے اور سائیڈ میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہ لیفٹ سے بھار جھاکتی ہے اور اچانک سے اندر ہو جاتی ہے وہ ایسا بیہیو کرتی ہے جیسے کی کسی سے وہ چھپ رہی ہو لیکن جب ہوتل کے باقی کیمرہ کو چیک کیا گیا تو وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں دیکھ رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد ایلیسا لیم دوبارہ سے لیفٹ سے بھار جاتی ہے اور وہاں پر جا کر کسی سے بات کرتی ہے کیمرہ میں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اندر آتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لیفٹ کے بٹنز کو پریس کرنے لگتی ہے یہ بہت ہی عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی ہے پھر یہ دوبارہ بھار جاتی ہے اور پھر کسی سے باتیں کرنے لگتی ہے پھر اچانک سے یہ ایسا بیہیو کرتی ہے جیسے یہ پانی میں تہر رہی ہو پھر یہ آخری بار تھا جب کسی نے ایلیسا لیم کو دیکھا تھا اب سوچنے والی بات یہ ہے ہوتل کے روف ٹوپ پر لگے ووٹر ٹینکس کے اندر ایلیسا لیم گئی کیسے ہوتل کے روف ٹوپ پر ہمیسہ تالہ لگا ہوتا تھا اور اگر کوئی بھی تالہ کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو الارامس بجھنے لگتے تھے لیکن اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر اس نے کسی طریقے سے لوگ کو کھول بھی لیا تو وہ ووٹر ٹینکس کی اتنی اچائی پر پہنچی کیسے اور پہنچ بھی گئی تو ووٹر ٹینکس کے اوپر لگے بارہ کلو کے لیڈ کو اس نے ہٹایا کیسے اور ووٹر ٹینک کے اندر جانے کے بعد اس بارہ کلو کے لیڈ کو اس نے دوبارہ کیسے لگایا جی ہاں ووٹر ٹینک کے اوپر جو وہ لیڈ تھا وہ پروپرلی کلوز تھا تو یہ تھا وہ ایلیسا لیم کا ریسے میں کیس جو ابھی تک ایک انسولف کیس ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ ہمارے ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے ہمارے چینل Only Mystery کو سبسکرائب کر لو اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لو تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے تب تک کے لیے گوڑ بائی